جو اسلام علیکم فرینڈ ویلکم بیک ٹو می چینل امید کرتی ہوں آپ سب ہیر ہیریت سے ہوں گے اور آج میں اپنا مینی کیور کرنے جا رہا ہوں مائی یوٹیوب فیملی آپ کے ساتھ میں نے اپنا پیڈی کے اور شیئر کیا تھا اب میں آپ کے ساتھ اپنا مینی کیور شیئر کروں گی پانی میں نے رکھا ہے اس میں میں نے گنگنا پانی ہے اور اس میں میں نے نمک بھی ڈالا ہے اور میٹھا سوڈا بھی ڈال کے رکھا ہے اور اچھے سے حل کر لیا اب اس کے اندر میں شیمپو ایڈ کروں گی جی جناب میں سنسل کیوز کر رہا ہوں آپ کوئی بھی شیمپو استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو ببلز نظر آ رہے ہیں اب ایک لیمو لیا ہے میں نے اس کو کاٹ ہے کاٹ کے اب یہ اس میں نچوڑوں گی اس پر ڈال لی گیا ہے میں نے اور اب اس طرف میری بھانجی جو ہے بنا رہے گیا بلیچ اور ہم پیچ بلیچ استعمال کرنے لگیا ہے ہرم پاودر جو ہے نا اندازے کا ڈالنا ٹھیک ہے زیادہ نہیں ڈالا صرف ہاتھوں کے لئے تم نے لگانی ہے تو پھر ڈالو آدھا پاودر ڈالو پاودر سے دبنی جو ہے نا کریم ڈالو یہ کریم ہے یہ کریم ہے وہ پاودر ہے ڈالو آم سے بس آپ اس میں جو ہے نا یہ ڈالو ایڈ کرو کارٹوس کو ڈبل کونٹیٹی میں ڈالنا میں یہ سیمپل بلیچ میں ڈال رہی ہوں تو اس کے اندر میں کوئی وائٹننگ کا نہیں ڈالوں گی کپ سول بغیرہ اب یہ روز بوٹر ڈالوں گی تھوڑا سا اور تھوڑا سا حرم شائنر ڈالے گی اب مکس کرو اس کو اچھے سے اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے تھوڑا سا اس میں ہماری بلیچ بھی ریڈی ہے اب میں ہرم کو دیتی ہوں اور کٹ میں نکال لیتی ہوں یہ میں نے ایپل مینی کے اور کٹ بھی نکال لیا چھوٹوں سی بڑی پیاری ہے یہ میں نے اسلام آباد سے بھائی کی تھی ون ڈالر مول سے اور ناہن زنام میں کٹ چکی ہوں ناہن میں نے پہلے سے کٹ لیا تھے اور آور ٹو ہرم اب آپ ویڈیو بناو اور میں بتاتی جاؤں گے تو سب سے پہلے فرینڈ بازو بغیرہ اوپر کر لیں گے اور اس کا آپ کے ساتھ میں ریویو کر چکی ہوں یہ بہت اچھا کلنزر ہے میں یہ تھوڑا سا لوں گی اور یہ جو پالی میں نے بنا کر رکھا ہے اس میں ہاتھ اپنے ڈکٹ کر لوں گی اچھے سے اور اس سے مساج کر لیں گی اس طرح سے ہم مساج کریں گے یہ نکلز ان کو بھی کیونکہ یہ بلیک ہو جاتے ہیں اب ہاتھوں کو ہم نے فنگر ایسے ڈال کے اس طرح سے کرنا ہے اب ان کو ہم نے ڈپ کر دینا اس پانی میں تین سے چار منٹ کے لئے ڈپ کرنا ہے جی تو اب پانچ منٹ ہوگی ہیں ہاتھوں کو میں ساف کر لوں گی اور سپنج کے ساتھ اچھے سے ساف کرنے کے بعد کٹ لوں گی میں اب اس کٹ میں سے ایک ٹول لوں گی یہ والا ٹول لوں گی اور اس میں جتری بھی ناخنوں کی ڈٹ سکین ہے نا ساف اتار ہوں گی اس طرح سے جی تو اب سارے ناخنوں سے ڈٹ سکین میں نے اتار لیا اور اب تھوڑا سپنج ہم اس طرح ساف کریں گے اچھے سے اب ناخن تو میں نے کٹ لیا تھے آول شیب میں تو اب میں ان کو تراش دوں گی اس ٹول سے اس طرح سے سارے ناخنوں کو تراش لیں گے تو ناخنوں کو میں نے اچھے سے تراش لیا نہ دیکھ رہا بلکل اچھے سے اور بف وغیرہ اور شیب وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اور جو ہے بس اب یہ کون ٹول کا استعمال کروں گی جو کہ یہ والا ہے لیکن سکربنگ کے بعد تو اب جناب میں یہ یہ میں پہلے بھی یوز کر چکی ہوں پیڈی کیور کی ویڈیو میں اس سے میں سکربنگ کروں گی آپ سکربنگ کریں گے ارام ارام ہاتھوں سے نرم ہاتھوں سے ہم نے سکربنگ کرنی ہے کیونکہ سکین جو ہے چھلنے کا حطرہ ہوتا ہے یہ دیکھیں اس پہ ضرورت ہے دانے دار سکربنگ ہے یہ جتنی بھی ہماری ڈیڈ سکین ہوگی اس کو ریموو کرنے میں ہلک کرے گا سیم وہی طریقہ مساج کا تو آپ مساج میں نے کر دیا پانچ منٹ کے لیے میں اچھے سے ہاتھوں کو گھٹکری رکھوں گی اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اب ہاتھ میں نے صاف کر دیا آپ کیوٹکس کی باری آگیا ہے یہ ٹول ہے اور یہاں سے جتنے بھی ہیں ڈیڈ سکین اس کو میں اتار رہوں گے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہاں جی یہ دیکھئے اسی طرح سارے فنگرز کی اتار رہوں گے اب اس کے بعد میں نے پھر ہاتھ ڈپ کر لیا ہے اور اب اس پانی سے میں اچھے سے اپنے ہاتھ ہاتھوں کی مساج کروں گی آپ دیکھ سکتے ہیں شاہی نہ آگیا ہے آپ فرینڈز یہ درما فیس کا میرے پاس مڈ ماسک ہے میں یہ اپلائے کروں گی آپ یہ دیکھیں درما فیس ان کو ہاتھوں پہ لگاؤں گی اچھے سے تاکہ جو بھی چیز رہ گئی ہے وہ سب بھی فتم ہو جائے لگانے کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے ماسک لگا دیا ہے اب اس کا ڈرائی ہونے کے بعد اس کو واش کر کے یہ سادھا بلیچ اپلائے کر دوں گی اب یہ دیکھیں ہاتھ میرے کتنے پیارے خوبصورت ہو گیا ہے سوفٹ تو پہلے تھے اور ہو گیا بی بھی سوفٹ سکن ہو گیا ہے بیچ میں پڑے ہاتھ کالے ہاتھ لیا حرم تو تیری بھی ابھی کروں گی سو اب میں یہ اپلائے کرنے لگی ہوں تھوڑی سی لوں گی اور اپلائے کروں گی جی تو فرینڈز یہ میں نے بلیچ لگا لیا ہے اور اس کے بعد بلیچ ڈرائے ہونے کا انتظار کر لیں گے اور ہم نے یہ حیال رکھنا ہے کہ ہم نے یہ نیلز پہ بلیچ نہیں لگا نہیں کیونکہ انفیکشن کا حطرہ ہوتا ہے جی تو فرینڈ میری سکن بہت زیادہ اچھنگ ہو رہی ہے مجھے کیونکہ آدھی ڈرائے ہو گیا بلیچ اور آدھی رہتی ہے سنسٹیو ہے سکن تھوڑی سی اب میں اس کو اتارنے لگی ہوں جی جناب یہ دیکھیں میرا مینی کیور ہو گیا ہے اور پیڈی کیور میں نے آپ سے پہلے شیئر کیا تھا ہوم میڈ مینی کیور بھی ہو گیا ہے امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا آپ کیا کریں